کیا چھوٹے بچوں کو مارنا ناجائز ہے آج کل عموماً قاری حضرات بچوں کو مارتے ہیں اور سنا ہے کہ نابالک بچے کو مارنا کسی صورت میں جائز نہیں اس بارے میں رہنوائی فرمائیں جنیت کراچی سے جی بلکل صحیح سنائے نابالک بچے پہ آت اٹھانا جائز نہیں ہے ایک صورت میں جائز ہے کہ اس کے والدین سے تربیت کے لیے پرمیشن لے لی جائے لیکن اس میں بھی بہت ہلکا پھلکی مار اور وہ بھی بہت شدید مجبوری میں تھپڑ اٹھا اٹھا کے مارنا اور کوٹنا یہ بالکل حرام ہے اور نابالک بچے کی حقوق خوب سمجھ لیں بالک بچے سے زیادہ ہیں تو اگر کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں ٹیچر یا گھر کے بڑے ہی نابالک بچے کو بے تہاشا مارتے ہیں تو یہ بہت سا گناہ کی بات ہے اس طرح ماہیں بعض دفعہ بہت زیادہ کوٹتی ہیں بچوں کو اور ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا شوہر سے ہوتا ہے غصہ بچے پہ اتار رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ مرد بچوں کو کوٹ رہا ہوتا ہے جھگڑا بی بی سے ہو رہا ہے غصہ اپنا بچوں پہ اتار رہا ہے تو نابالک بچے نا بعض گھروں میں بچارے ایسے ہی ایک جو آت ہے جس نے اپنی ٹھرک پوری کرنی ہوتی ہے مارنے کی وہ بچوں پہ آگے پوری کرتا ہے بچہ بچارہ کیا کرے گا وہ تو نابالک ہے وہ انتقام نہیں لے سکتا لینا بھی نہیں چاہیے والدین سے انتقام لیکن وہ اور زیادہ بچارہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو یہ اللہ کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا تو بہت اعتدال کے ساتھ اعتدال کے اندر رہتے ہوئے کسی حد تک سختی کرنا یا ہاتھ اٹھانا اعتدال کے اندر رہتے ہوئے یہ جائز ہے لیکن چند شرطوں کے ساتھ ایک تو بہت شرید مجبوری ہو اس کے بغیر تربیت ہو نہ سکتی ہو دوسری بات یہ کہ اس میں والدین کی پرمیشن بھی ہو دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر مفقود ہوگی تو پھر کسی استاز کے لیے اس کی قطن اجازت نہیں ہے کہ وہ نابالک بچے پہ ہاتھ اٹھائے اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جو تربیت پیار اور محبت سے ہوتی ہے وہ مار سے ہرگز نہیں ہوتی ہے یہ بھی نوٹ کرنے کی چیز ہے تو مار تو ایک بالکل آخری درجہ ہے اور وہ بھی اعتدال سے بالکل آخری درجہ ہے اور وہ بھی شدید مجبوری میں نورملی میں نے خود مشاہدہ کیا ہے اپنے بچوں پر بھی تجربہ کیا ہے اور اب میں تو بچوں کو پڑھاتا بھی رہا ہوں مدرسوں میں تو میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح بچے محبت سے پیار سے اچھا پڑھ لیتے ہیں مارک اٹھائی کی ضرورت نہیں آتی بچوں کو اللہ نے بڑا پیارہ بنایا ہوتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ بچے جو ہے نا صدریں گے نہیں مارکے بغیر یہ آپ کی سوچ ہے غلط سوچ ہے آپ کے ذہن میں یہ بات کسی نے بٹھا دی ہے میں نے خود بچوں کو پڑھایا ہے کئی سال چھوٹے بچوں کو تو میں نے دیکھا ہے بچوں سے ہسی مزاق پیار محبت سے لطیفے سنا کے اور ایسے شکلیں بنا بنا کے آپ ان کو پڑھاتے رہے نا ہستے کھیلتے رہتے ہیں اور اتنے اچھا پڑھتے ہیں زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے معاشرے میں کس نے یہ دماغ میں ایک بات ڈال دی ہے کہ بچہ مار پیٹ کے بغیر نہیں پڑے گا اور بعض جگہوں پہ ہوتا ہے بہت بے تہاشا مارتے ہیں تو ہم تو بڑھاتے رہے ہیں الحمدللہ ایسا پیار محبت سے ایسے ان کو چھٹ کے لے سنا سنا کے بہت اچھا پڑھتے ہیں زیادہ اچھا پڑھ لیتے ہیں بارال ہوتے ہیں سو میں ایک آتھ بہت ڈھیڑ بھی ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسا ڈھیڑ بچہ ہے تو بقدر ضرورت اس کو بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت والدین کی پرمیشن سے اعتدال کے ساتھ اس پہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن بہت اعتدال کے ساتھ یہ سوچ کر کے آخرت میں مجھے اس کا جواب دینا ہے مرکز دینوں ایمان